باہر رحمہ روحیم آج سے ہم بقاعدہ طور پر اردو کالیگرافی کی کلاسز کا آغاز کرنے لگے ہیں جو سٹوڈنٹس اپنی لخائی بہتر کرنا چاہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اردو کالیگرافی یعنی کہ اردو کی جو لخائی کا جو ہم نے ایک طریقہ شروع کیا ہے اس میں تمام طلبہ کو ہم بقاعدہ دردنا کی بنیاد پر ہم اردو کی لخائی ٹھیک کرنے کے نت نئے طریقے بتائیں گے جس میں کلم کے ساتھ کٹ مارکر کے ساتھ اور پین سے لکھنا کے طریقے بتایا کریں گے تو جو سٹوڈنٹس اپنی لخائی بہتر کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں اور ہماری کلاسیں لے سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج سے ہم علیف اور بے کی پریکٹس شروع کریں گے علیف اور بے کو اس طرح لکھا جاتا ہے ہمیں شروع کرتے ہیں جو سب سے پہلے آپ نے کلم کو پکڑنے کا طریقہ سیکھنا ہے کلم کو پکڑنے کے لیے آپ نے اگر آپ کلم سے لکھ رہے ہیں یا کٹ والی مارکر سے لکھ رہے ہیں کلم کو اس طرح پکڑنا ہے کہ یہ جو اس کا کٹ ہوتا ہے نا ہمارا تین کٹ کا بھی ہوتا ہے چار کٹ کا بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا ایک دو تین اور یہ چار بے دو تراغی ہوتی ہے ایک چھوٹی بے ہوتی ہے جو عام طور پر ہمارے ارزانہ کے لکھائی میں استعمال ہوتی ہے وہ دوسری بڑی بے ہوتی ہے وہ زیادہ تر پینٹرہ زرادی استعمال کرتے ہیں ہم دونوں سیکھیں گے ہم دونوں سیکھیں گے یہ گیارہ کٹ کی ہوتی ہے دو تین چار پان چھے سات آٹ نو دس اور یہ گیارہ جو جو نقصہ دیے جاتا ہے وہ دوسری بھی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پانچ کی ایک دو تین چور پانچ یہ گیارہ کت اور چھوٹی پانچ کت کی ہوتی ہے مد جو کہ علیف کے اوپر آتا ہے اس کو لکھنے کے لئے ہم نے یہ ہوتے ہیں ایک دو یہ اڑا اکت اڑا اکت کے بعد یہ ایک اچھا نیچے باہر ہے اور یہ یہاں دار ہو گیا یہ ایک اکت مد تو کت کی ڈیرک ولی دو پت تو یہ ہمارا آج کا لیسن تھا امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کالا انشاءاللہ ہم اگلے ٹاپک میں اگلا لفظ سکھنے گے تو کوشی کیے کہ آپ اپنی لکھائی کو بہتر کریں اور جتنی زیادہ آپ کی لکھائی بہتر ہوگی